اچھا تو ہم نے الڈی میموری حیرارکی کے حوالے سے پڑھ لیا آپ سیکنڈری میموری پہ کس طرح سے کام کرتا ہے کہ سیکنڈری میموری پہ ڈیٹا سٹور کس طرح سے ہوتا ہے اور اس پہ رائٹ کس طرح سے ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹور اور ایکسسنگ کہ اس پہ ڈیٹا سٹور کرنا اور ایکسس کرنا اس کے لئے کس طرح کا میکنزم ہے تو سیکنڈری میموری برادلی ہم دو کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں مگنیٹک اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں آپٹیکل مگنیٹک یا آپٹیکل تو مگنیٹک میں ہمارے پاس فردر مگنیٹک ڈیسک اور مگنیٹک ٹیپ ہو گئے اور آپٹیکل میں ہمارے پاس سیڈی اور ڈیویڈی یہ کانسپٹس ہو گئے ٹھیک ہے تو چاہے وہ مگنیٹک ہو یا آپٹیکل میموری ہو اس پہ ڈیٹا کی سٹورنگ این ایکسسنگ کس طرح سے ہوتی ہے تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے یہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو سیکنڈری میموری کو سرکل سرکل میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے جس طرح فگر سے آپ دیکھ لیتے ہیں یہ میں ہارڈ ڈسک ہے ہارڈ ڈسک میں ملٹپل پلیٹس ہوتے ہیں تو یہ پلیٹس سرکل میں ہوتا ہے ٹھیک ہے پلیٹس تو یہ پلیٹ 1 ہے یہ پلیٹ 2 ہے اور اس کے ساتھ جو پلیٹس ہے پلیٹس کے ایک سائٹ پہ بھی ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے ڈیوال سائٹ پہ بھی ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے ڈیپینڈ اپون ٹیکنالوجی یہ وہ اس میں کتنی فیسیلیٹی ہے ڈیٹا سٹورنگ کے لیے تو یہ جو پلیٹ ہے اس کو سرکولر پاس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ان سرکولر پاس کو کیا کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ٹریکس ٹھیک ہے تو ان سرکولر پاس کو فردر جو ہے وہ ورٹیکلی ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے فردر فارٹس میں تو یہ ایک لائن سے لے کے یہ دوسرے ورٹیکل لائن تک اس کو ہم کہتے ہیں سیکٹر ٹھیک ہے تو ایک پلیٹ کو ملٹپل ٹریکس میں اور پھر فردر ٹریکس کو فردر ورٹیکل لائنز میں سیکٹرز میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے اور اس کے درمیان میں درمیان میں ایک جو ہے روٹیشن کے لیے ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سپینڈل تو سپینڈل اس پورے کے پورے جو پلیٹس ہے اس کو روٹیٹ کرنے کے لیے ہوریوز ہوتا ہے سپینڈل سپینڈل اس کو روٹیٹ کرتا ہے اور اس کے اوپر یہ ریڈ رائیڈ ہیڈ لگا ہوتا ہے جو فارورڈنگ بیکورڈ مومنٹ کرتا ہے پرٹیکولر ٹریکس کو فائنڈ کرنے کے لیے یہ ریڈ رائیڈ ہیڈ جو ہے یہ فارورڈ ان بیکورڈ مومنٹ کرتا ہے اور یہ سپینڈل جو ہے یہ اس کو روٹیٹ کرتا ہے ان پلیٹس کو تو پرٹیکولر سیکٹرز کو فائنڈ کرنے کے لیے سپینڈل جو ہے وہ مومنٹ کرتا ہے اور پرٹیکولر ٹریک کو فائنڈ کرنے کے لیے یہ ریڈ رائیڈ ہیڈ جو ہے وہ فارورڈ ان بیکورڈ مومنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے فارورڈن بیک ورڈ مومنٹ اب اگر آپ کے پاس مگنیٹک ڈسک ہو یا مگنیٹک ٹیب ہو اور اپٹیکل ہو تو مگنیٹک میں چونکہ ٹکنالوجی یوز ہوتی ہے مگنیٹیزم نارت پول تین ساؤت پول جدہ آپ کے پاس ٹو ویلیوز ہو تو اس پہ آپ ڈیٹا جو ہے وہ سٹور کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کمپیوٹر جو ہے وہ بائنری نمبر پہ کام کرتا ہے تو جدہ آپ کے پاس ٹو سٹیٹس ہو اس مٹیریل پہ اس پہ آپ ڈوٹر سٹور کر سکتے ہیں تو مگنیٹک میں ہمارے پاس نارت پول تین ساؤت پول ہیں لیکن آپٹیکل میں جو میکنیزم یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لائٹ لائٹ تو جو آپ کے پاس آپٹیکل میموری میں ہے تو اس میں یہ ریڈ رائیڈ ہیڈ یہ لینز ہوتا ہے جو سٹورنگ کے لیے انکسسنگ کے لیے ہوتا ہے لیکن مگنیٹک میں یہ میکنیکل کمپوننٹ ہوتا ہے مگنیٹیزم ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے اور اس میں سے ڈیٹا آپ سٹور بھی کر سکتے ہیں اس پہ آپ ڈیٹا جو ہے وہ ایکسس بھی کر سکتے ہیں تو جو آپ کے پاس لائٹ ہے تو جدھر لائٹ پڑتی ہے وہ اس پلیٹس میں کچھ جگہ جو ہے ان میں سے ٹرف ان کرسٹ یہ پیدا کرتا ہے کچھ جگہ جو ہے وہ اوپر رہ جاتی ہے اور کچھ جو ہے وہ ڈینس ہو جاتی ہے تو ان دو سٹیٹس کو اپر ان لوہر ٹرف ان کرسٹ کو ٹیک ہے اس کو ہم زیروز بائینری زیروز انڈ بائینری ون میں جو ہے اس سے ہم ڈینوٹ کر سکتے ہیں تو لائٹ یوز ہوتا ہے جو زیروز ون کی پیٹرن کو اس میڈیا پہ جو ہے وہ رائٹ کرتا ہے ٹیک ہے تو جو آپ کے پاس ٹوٹل ایکسس ٹائم ہے ایکسس ٹائم ایکسس ٹائم ٹیک ہے ٹائم پلس روتیشنل دیٹنسی وٹ اس میین بائی سیک ٹائم سیک ٹائم وہ ٹائم ہے جس میں سے ریڈ رائیڈ ہیڈ پارٹیکولار ٹریک کو جو ہے وہ فائن کرتا ہے the time بائی دی ریڈ رائیڈ هیڈ تو فائن اس پیسیف ٹریک اس ٹائم اس ٹائم کو ہم کیا کہتے ہیں سیک ٹائم اور روتیشنل لیٹنسی ہمارے پاس کیا ہے روٹیشنل لیٹنسی ہمارے پاس وہ ٹائم ہے کہ جس میں سے یہ سپینڈل جو ہے یہ روٹیٹ ہو کے پرٹیکولر سیکٹر کو جو ہے وہ ریڈ رائڈ ہیڈ کے جو ہے ریڈ رائڈ ہیڈ کے بلکل نیچے لے کے آتا ہے تو اس ٹائم کو ہم کہتے ہیں روٹیشنل لیٹنسی تو جو آپ کے پاس ایکسس ٹائم ہے this is equal to seek ٹائم plus روٹیشنل لیٹنسی اور جو آپ کے پاس ٹوٹل ٹائم ہے تو ٹوٹل ٹائم میں آپ کے پاس ایکسس ٹائم جو کہ seek ٹائم اور روٹیشنل لیٹنسی اسے پر ڈپینٹ کرتا ہے اس دونوں کو ایڈ کرتے کر کے جو ٹائم ہمارے پاس آتا ہے وہ ہوتا ہے ایکسس ٹائم plus جو آپ کے پاس فیچنگ میں جتنا ٹائم وہ لگتا ہے کہ آپ اس میٹیریل پر جو پلیٹ سے اس پر ڈیٹا آپ اس سے فیچ کرتے ہیں یا اس پر جو ہے وہ آپ ڈیٹا لے کے آتے ہیں پلس ٹرانسفر ٹائم کہ جو آپ کا ڈیٹا آپ نے ان پلیٹ سے سیکنڈری میموری سے فیچ کیا تو وہ ٹائم this is called the فیچنگ ٹائم اور سٹورنگ ٹائم اور وہ ٹائم جس کو ہم کہتے ہیں اس ٹرانسفر ٹائم کہ جس میں سے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ سیکنڈری میموری سے ہو کے ریم میں چلی جاتی ہے یا پروسیسر کو چلی جاتی ہے ریم میں لے جانے کے لیے اس کمپیر پھر جو ہے ریم سے کیشے میں اور کیشے سے پھر آگے سی پیو ریجسٹر کو اسائن ہوگی تو یہ میکنیزم ہے سیکنڈری میموری جا کہ آپ کے پاس چاہے وہ میکنیٹک ہو یا آپٹیکل ہو تو اس پر ڈیٹا سٹور کس طرح سے ہوتا ہے اس پر ڈیٹا جو ہے اس سے ڈیٹا فچ کس طرح سے ہوتا ہے تو یہ میکنیزم ہے ٹیک ہے ریڈ رائیڈ ہیڈ فاروڈ اور بیکوڈ مومنٹ کرتا ہے اور پھر جو ہے وہ روٹیشنل مومنٹ ان پلیٹس کو دیتا ہے ٹیک ہے تو آپ کے پاس ان پلیٹس کے دونوں سائیڈ پہ میں ایک پلیٹ ہے تو اس کے دو سائیڈ پہ بھی ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے ایک سائیڈ پہ بھی ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے अگر آپ کے پاس دونوں سائیڈ پہ ہو تو آپ کی جو سائز ہے سیکنڈری میموری کا سائز وہ منیمم ہو جائے گا لیکن اس کے لیے جو ریڈ رائڈ ہیڈ ہے ہر پلیٹ کے لیے پھر سپریٹ سا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس سیکنڈری میموری کے ورکنگ میکنیزم تاکہ سیکنڈری میموری کام کس طرح سے کرتا ہے ٹھیک ہے ہاپ آپ لوگوں کو ادھر تک کچھ نہ کچھ سمجھ آ گیا ہوگا اس کے بعد ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں